اوستاد کہتے ہیں کہ خانے میں شفا پائی جاتی ہے اگر واقعی خانہ صاف ستھرا ہو اچھی طرح سے پکا ہو اور صاف ہاتھوں میں پکا ہو پاک پوتر ہاتھوں میں اور بسمزہ کر کے پکا ہو تو پھر واقعی اس میں شفا پائی جاتی ہے اگر اس کے برعکس ہو تو پھر وہ کھانا شفا نہیں ہے وہ کھانا پھر موت کا باعث بن سکتا ہے اوستاد آپ نے ایک دفعہ ایک ہوتل پہ کھوکے پہ یہ اسلام آباد میں کھوکہ نماز جو ہوتل بنے ہوئے ہیں بہت سارے ہیں اپنی جیوڈیشن اکیڈمی کے اردگرد بھی بہت سارے کھوکے بنے ہوئے ہیں کیسا کھانا کھایا تھا میرے اوستاد نے اور کیا ہوا اس میں کھوکے پہ کھوکے پہ کھایا تھا اوستاد نے کھانا کھانا تھا تو میں اور میرا دوست تو میں نے وہاں سے پلیٹ سالن لی اور وہاں آج کمرے میں اچھا پاہ سر کرا کے کہہ رہا تھے کہ میں بوٹی کھاؤں گا اچھا میں کھاؤں گا وہ اس پکا ہوا کہہ رہے تھے جب ہم لوگ کمرے پہ لے کے گئے کمرے میں جا گئے دیکھا تو اس میں کاکروچ تھا موچھے اس نے اچھا پڑی تھی بھوٹی کی جگہ کاکروچ اس نے کہا جی آنکھیں دکھانے رہے ہیں آنکھیں آپ دیکھیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں کاکروچ ہی نکلا کیا ہو گیا اچھا کاکروچ نکلا تو کیا ہو گیا پھر میں نے ایک دوست کو کہا میں نے کہا جی آنکھوں ان کی حضرت یہ ہے آپ نے اسے اکڑ دیں بھی ہے اکڑ خان بن جاتے ہیں کاکروچ کھلاتے ہیں پھر میں نے کسی دوست کو کہا تھا اس نے پھر ان کا تھوڑا تھا ان کو کھینچا کھونچا تو انہوں نے کچھ دن پھر اس کو تانگ کیا اس کے بعد پھر وہ بندہ ہمارے دفتر میں معافیوں مانگے آیا کہ ہمیں معاف کر دیں اندار ہی ہوگا یہ ہمارے کھانوں کی تو اسی طرح اسلام آباد میں سب ہی اسی طرح ہوگا بہت سارے لوگ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو چیز بقاتے سالان اس کی تریر اترتی ہے وہ اتار اتار کے رات کو اپنے چھپ ہاں بلکل یہ اسی طرح رکھتے ہیں وہ اسی پہ سبہ ترکہ لگا وہ دے رہتے ہیں اور پھر لوگ مزے سے کھاتے ہیں کاکروچ کھاؤ مکی کھاؤ اور چھپکلی ہے وہ کھاؤ اور کچھ اسی پہ شفائر کو ڈوب ڈوب کے کھاؤ آو بھائی اس رات میں کاکروچ کا بھی مزہ لے لو اس رات کے کھوکوں میں